اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پر دیکھیں بچوں کو میں نے ریڈی کرا لیا تھا کیونکہ شام کا ٹائم تھا دوپہر میں تو ہم لوگ جو تھے جیسے اسلام آباد میں پہنچے تھے تو کھانا وغیرہ مطلب کھایا تھا اس کے بعد چائے پی اور دوپہر میں ہم لوگ سو گیا تھے تھوڑا سا ریسٹ کیا بھی یہ شام کا ٹائم تھا بلکل مغرب کے نماز ہو رہی تھی فیصل مسجد میں تو ہم نے کہا کہ پہلے فیصل مسجد جاتے ہیں وہاں پر گھوم پھر کے تو اس کے بعد جہاں پر بھی جانا ہوگا تو پھر چلے جائیں گے تو بس یہاں پر دیکھیں ما شاء اللہ اتنا کوئی زبردست ویدر تھا ما شاء اللہ ایسے بادل گھنے گھنے سے بنے ہوئے تھے اور اتنی تھنڈی ہوا چلتی تھی یہاں پر دیکھیں اسلام آباد جو ہے ہمارا بہت پیارا سی تھی ہے اور ہمارا ملک پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے جب ہم باہر نکلے تو پتہ چلتے کہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر تو بس یہاں پر بچے اور میں جو تھے ہم سب پہنچ چکے تھے فیصل مسجد اسلام آباد میں تو بس یہاں پر آپ بچے جو تھے جا رہے تھے اندر ہم ان کو لے کے جا رہے تھے گھومانے پھرانے کے لیے تو یہاں پر پھر ان کے بابا نے ان کو بولایا کہ آجو آپ لوگ اپنی تصویریں وغیرہ کلک کروالو تھوڑی سی تو بس یہاں پر دیکھیں اور ان کے تو نخری ختم نہیں ہو رہے تھے تو بس یہاں پر انہوں نے اپنی تصویریں وغیرہ بنوائیں اس کے بعد ہم لوگ اندر آگئے تھے فیصل مسجد میں کیونکہ یہاں پر مغرب کی آزان ہو رہی تھی اور مغرب کی نماز کا ٹائم تھا تو میری اسپنٹ نے کہا کہ میں نماز بھی وہی پر پڑھ لوں گا اور تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے اور تصویریں وغیرہ بھی بنا لیں گے نا تو بس یہاں پر پھر ہم نے مطلب پکچر وغیرہ لیں اور یہاں پر میں آپ سب کو ویو دکھا رہی تھی دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں فیصل مسجد کتنی پیاری لگ رہی تھی اور اوپر سے اتنے گھنے بادل اور مطلب بہت ہی زبردست لگ رہا تھا تو بس یہاں پر ہم لوگ کافی دیر کھڑے رہے اور مطلب دعا کیا اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جو تھا باہر آ گئے اور یہاں پر دیکھیں ہوں رہین فاطمہ جو تھی وہ کہہ رہی تھی میں نے فرائز لینی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو تو بس اس نے فرائز لیا باقی بچوں نے بھی پھر لے لیے تھے تو اس کے بعد جو تھا پھر ہم لوگ یہاں پر سینٹوریس مال آ گئے تھے تو اس کا بھی بڑا نام سنا تھا تو پھر میں نے کہا جا کے دیکھتی ہوں تو بہت بڑا مال ہے بہت بڑا مال ہے یہاں پہ تو بس ہم لوگ تھوڑا ہی مطلب گھومے تھے تو اس کے بعد بچے تھک گئے تھے تو بس پھر ہم نے مطلب وہ کر لیا باہر آ گئے تھے تو یہاں پر دیکھیں کچھ میں نے یہاں پر ڈریسز وغیرہ دیکھے تھے اور یہاں پر دیکھیں لوگ آتے ہوئے جاتے ہوئے حالانکہ مطلب وہ اسکیلیٹر ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بہت بڑا مال ہے تو بس یہاں پہ پھر دیکھیں بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا واپس ہی پہ آتے ہوئے حالان فاطمہ کہتی وہ پیرٹس والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تو مطلب وہ بچوں لوگ بھی مطلب کافی سیادہ لوگ تھے جو بچے ایسے اپنی بازو پہ بٹھاتے تھے تو تصویریں وغیرہ لے رہے تھے تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بازو پہ پیرٹس بٹھانا ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تو آدمی نے پہلے یہ وائٹ والا بٹھایا تو یہ کہتی نہیں میں نے تو وائٹ ڈریس پہنا ہوئے وہ تو نظر نہیں آئے گا میں نے وہ نہیں بٹھانا میں نے یہ والا بٹھانا یہ جو رنگین ہے مطلب مختلف کلر میں ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈر رہی تھی میں نے کہا ڈر ہو نہیں پہلے تو آپ بڑے شوق سے کہہ رہی تھی کہ میں نے یہاں بازو پہ پیرٹس بٹھانے ہیں تو اب میں نے کہا اب کیوں ڈہہ رہی ہو تو بس یہاں پہ پھر یہ اس کی تھوڑی سی ہم نے ویڈیو وغیرہ لے لی اس کے بعد جو تھا مطلب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایسے فوارہ سا بنا ہوا تھا تو بچے یہاں پہ کڑے ہوئے تھے تو میں نے پھر مطلب بچوں کا یہاں پہ ساتھ میں کڑے ہوئے یہاں پہ بھی تھوڑی سی تصویریں وغیرہ لے لی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر اپنے ہوتیل کے لیے نکل گئے تھے مشام کا ٹائم ہو گیا تھا رات تقریباً تو پھر یہاں پر دیکھیں یہ راستے میں ایک فوارہ سا تھا اس میں مطلب کلر کلر کا وہ ہو رہا تھا پانی آ رہا تھا لائٹنگ ایسی لگی ہوئی تھی تو بہت ہی بچوں نے یہاں پہ بھی انجوائے کیا تو یہاں پہ بس میں نے تھوڑا سا مطلب یہ ویڈیو جو تھی وہ شوٹ کر لی تھی میں نے کہا آپ سب کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی اپنے ہوتیل میں تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ ریسٹ کر لیتے ہیں پھر صبح انشاءاللہ ٹائم سے نکلیں گے تو کیونکہ نیو راستہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے راستوں کا تو پھر اس وجہ سے ہمیں ٹائم سے نکلنا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم سے جائیں تو بس یہاں پہ پھر میں نے بچوں کو دوبارہ سے ریڈی کروا کے تو یہاں پہ دیکھیں ہم راستے میں نکل آئے تھے واپس مطلب نران کا آنے کے لیے تو بچے بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے یہاں پہ ہوا تھی لیکن تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا تھا موسم نا دن کے ٹائم جیسے دھوپ نکل آتی ہے جب ہم پہنچے تھے تب تو بہت مزے کا موسم تھا لیکن اس ٹائم پہ نا تھوڑی سی گرمی گرمی فیل ہو رہی تھی یہاں پہ پھر دیکھیں ہم پشاور موٹر وے پہ روانہ ہو چکے تھے اسلام آباد میں اس کے بعد یہاں پر راستے کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی پیاری گرینری تھی اور اتنے سرسبز اوچے اوچے پہاڑ تھے سب بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کی اور یہ دیکھیں اتنا کوئی پیارا راستہ یہاں پہ اب ہم ایبٹ آباد جا رہے تھے تو بس ہم ایبٹ آباد کے لیے یہاں سے مطلب نکل آئے تھے تو پہلے ہم نے ایبٹ آباد جانا تھا پھر وہاں سے من سہرہ اور وہاں سے پھر آگے آگے جو تھا نا مطلب بالا کوٹ پھر ہم نے جانا تھا تو مطلب یہاں پر دیکھیں پھر یہ ایبٹ آباد کی روڈ ہے تو بہت ہی خوبصورت اور پیارے نظارے تھے پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا بہت خوبصورت بنایا ہے ما شاء اللہ سے تو یہاں پہ یہ راستے میں ہم لوگ مان سہرہ پہنچ چکے تھے یہاں سے تو بس پھر پیٹرول وغیرہ ڈلوانا تھا کیونکہ گاڑی ہر ٹائم ہمیں فول رکھنی تھی کہ ظاہری سی بات ہے پہاڑوں کا سفر ہے پھر آگے میں بھی مطلب نہ ہو کہیں پھر پیٹرول پمپ نزدیک میں تو پھر مسئلہ نہ بنے تو یہاں پہ جیسے بچے اترے تو بچوں نے واش روم وغیرہ جانا تھا تو بس یہاں پہ پھر واش روم وغیرہ ہی ایوز کیا اس کے بعد جو تھا یہاں پہ دیکھیں پہاڑوں سے پانی آرہا تھا اور اتنا کوئی تھنڈا پانی تھا بہت زیادہ تھنڈا پانی تھا تو میں نے بچوں کو کہا کہ آجو آپ لوگ مو وغیرہ دھولو فریش ہو جاؤ گے تو بس یہاں پر دیکھیں میرب جو تھی وہ فیس واش کر رہی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ اب بالا کوٹ کے لیے ہم لوگ روانہ ہو چکے تھے اور یہاں پر دیکھیں راستے میں یہ دوبٹے وغیرہ مجھے کہہ رہے تھے ماما یہاں پہ یہ واش کرنے کر کے سکانے کے لیے مطلب لٹکا ہے میں نے کہا نہیں بالکل نیو ایسے انہوں نے مطلب تار پہ لگائے ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں پھر یہ ایک آبشار تھی یہاں سے پانی گر رہا تھا تو پھر بچوں نے کہا کہ ماما بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ رکھتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم نے گاڑی اپنی آگے تھوڑی سی کھڑی کر دی تھی تو پھر یہاں پہ ہم لوگ رکھ گئے تھے اور بچے پانی میں بھی گئے تھے یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری آبشار لگ رہی تھی بہت ہی خوبصورت راستہ ہے بہت ہی خوبصورت تو یہاں پر دیکھیں پھر روڈ کے اوپر سے پانی جو تھا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو یہاں پر نیچے بھی بچے کچھ نہ آ رہے تھے لیکن اتنا تھنڈا کوئی پانی تھا کیونکہ ظاہری سی بات ہے پہاڑوں سے آ رہا ہے برف پگھل کے نا جو پہاڑوں پہ برف جمع ہوتی وہ پگھل پگھل کے نیچے آتی ہے تو بہت ہی یخ پانی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتا نا تو بس پھر میں بھی بچے بھی سب ہی ہم پانی میں آ گئے تو یہاں پر دیکھیں بچے بہت انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ آپ پانی دیکھ سکتے کہ کتنا پانی آ رہا ہے جیسے گاڑیاں گزر رہی تھی نا تو بہت زیادہ پانی وہاں سے پھر نیچے جا رہا تھا تو یہ ما شاء اللہ بالا کوٹ جاتے ہوئے راستے کا وے ہے تو بالا کوٹ سے بہت ہی آ گئے ہے بہت ہی آ گئے ہے تو بس یہاں پہ پھر ہم لوگ تھوڑی دیر رکھے تھے تھوڑے سے فروٹس وغیرہ آرو وغیرہ ووش وغیرہ کر کے نا تو پھر اس کو بھی بچوں نے مطلب کھایا تھا انجوائے کیا بہت زیادہ نا تو بس ایسے ہی انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ گئے تھے تو یہاں پہ ماشاء اللہ ہم بالا کوٹ سیٹی پہنچ چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالا کوٹ شہر ہے تو مطلب یہ بھی اچھا بنا ہوا ہے مطلب کافی بڑا سارا شہر بنا ہوا ہے یہاں پر بھی اس کی علاوہ جو تھا آگے ہمیں جانا تھا تو آگے راستے میں پہلے کاغان آئے گا تو میرے ہسپنڈ کہہ رہے تھے کہ ہم کاغان میں تھوڑا سٹیک کرتی ہیں تو میں نے کہا نہیں ہم ڈائریکٹ نارانی چلیں گے تو پھر بات میں جو ہے نا مطلب کاغان میں واپسی پہ دیکھیں گے کہ رک نہ ہوگا تو وہاں پہ تھوڑا رکیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ دریاہ ایک انہار ہے یہ مطلب ساتھ کے ساتھ ہی آ رہا ہے ابھی بالا کوٹ سے تھوڑا سا آگے ہم آئے ہیں تو یہ دریاہ ساتھ کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے بہت بڑا دریاہ ہے یہ اور یہاں پر اس کے اوپر دو تین جگہ پہ ایسے پل بنے ہوئے مطلب ایک سائٹ پہ دوسرے پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں پھر دو تین جگہوں پہ پھر واپس دوسرے پہاڑوں پہ چلے آتے ہیں مطلب اس طرح سے گول گول سے ایسے نا پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنائے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ریزارٹ اتنے خوبصورت سے بنے ہوئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت ریزارٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر سے آپ ویدر دیکھ سکتے ہیں بادل ہیں نیچے سے دریاں بہہ رہے ہیں اور اتنی کوئی تھنڈی ہوا بہت زیادہ تھنڈی ہوا لگ رہی تھی اور بہت ہی بچوں نے انجوائے کیا تو بس یہاں پر میں آپ کو برف کے پہاڑ بھی دکھاؤں گی بہت سامنے دیکھیں آپ بادلوں کے اوپر سے وہ برف کا پہاڑ ہے اس کے اوپر وائٹ وائٹ نظر بھی آ رہا ہے برف بنی ہوئی ہے مطلب برف جمعی بھی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھیں پول سے کتنا پیارا سا پانی نظر آ رہا تھا اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں سامنے دیکھیں وہ جو پہاڑ ہے نا سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ آپ برف جمعی ہوئے تو بس یہی پہ بلوک کرنڈ کرتے ہیں لافیز